اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اللذی لا يبلغ مدحته القاولون وَلَا يُحْسِنِ عِمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُؤَدِّهِ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِينَ لَا يُدْرِكُهُ بَعْدُ الْحِمَمِ وَلَا يَنَا آغَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنِ الَّذِينَ لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحَدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقِ بِقُدْرَتِهِ وَنَشْرَ الْرْيَاحَ بِرْحِمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالسُخُورِ مَيَدَانَ عَرْضِهِ ثُمَّ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمَعَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ عَلْ مُسْتَفَى الْأَمْجَدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ سَيَّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَشَّفِيئَ دُنُوبِنَا وَطَبِيِّ بِنُفُوسِنَا وَبِالْقَاسِمِ مَحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعَسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْهُدَاوْتِ الْمَحَدِيِّينَ سَيِّمَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ روحي وَأَرْبَاحُ الْعَالَمِينَ فِي مَقْدَمِهِ الْفِدَاوْتِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَا فِي مَحْكَمِ الْكِتَابِ الْمُبِينَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدُ رَبَّكَ وَخَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ آج کی مجلس حضرت امام سید ساجدین ذہن العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناصبت سے ہے اور اتنی عزمت اور جلالت جن کے مادرِ گرامی شاہِ زنام اور جن کے پدرِ بزرگوار جوانانِ جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی نے کرم کیا ہے کہ بارگاہِ عصمت اور طہارت اور یہ مکتبِ اہلِ بیت پروردہ ہے شانِ عصمت شانِ طہارت آئے تطہیر اور آئے مباحلہ سورہِ کاؤسر سورہِ حَلَطَا یہ وارثانِ دین کہ اللہ نے جن کے ہر ہر فعل کو اور عبادتیں ایسی کہ ذین العابدین قرار پائے اور سجدے ایسے کہ سید الساجدین جتنے بھی سجدہ گزار ہیں سارے سجدے کرنے والوں کی سید ہیں سردار ہیں اور عبادتوں کی زینت امامِ سجاد علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کرن کیا اس مکتب پر جو مکتبِ اہلِ بیت ہے کہ جس کے سارے کے سارے امام معصوم ہیں ہر قسم کی خطا ہر قسم کی غلطی ہر قسم کے صاحب اور ہر قسم کے نسیان سے محفوظ ہیں وصون ہیں free from every kind of error and mistake اور اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا ہے علم کے اعتبار سے یعنی فعل وہ ہے کہ ہر قسم کی جو مستیک ہے ہر قسم کی خطا ہے لغزش ہے صاحب ہے نسیان ہے اسے اللہ نے اپنے نمائندوں کو معصوم قرار دیا ہے اور دوسری جو quality قرار دی وہ یہ ہے کہ علمِ لدنی اللہ سبحانہ وتعالی نے divine knowledge دیا ہے divine knowledge کے تحت علمِ لدنی سے سر فراز کیا ہے دوسروں کے پاس پڑھنے کے لئے نہیں بلکہ دوسروں کو سکھانے کے لئے آتے ہیں اور یہ فخر ہے اس مکتب کا کہ آج تک کوئی آدمی امیر المؤمنین سے لے کر مہدی دوران تک انسان چلا جائے ہر ایک ان سے سیکھنے کے لئے آیا ہے ہر ایک نے ان سے زانوِ تلمس تہہ کیا اور سیکھا ہے کوئی بھی ایسا فرد نہیں آپ دیکھیں گے کہ شان ہے اسمت کا ہو اور دوسروں سے آ کر حاصل کرے بلکہ یہ درسگاہ الہی کے پروردہ ہیں درسگاہ الہی سے یہ حاصل کر کے اپنی تعلیم اپنا علم وہاں سے ڈائریکٹ حاصل کرتے ہیں اور بندوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں یہ فقط اور فقط کوالٹی اگر آپ کو نظر آئے گی تو وہ آئے گی اس مکتب اہل بیت علیہ السلام میں کہ جس کے جتنے بھی معصومین علیہ السلام ہیں درسگاہ ربوبیت کے پروردہ ہیں درسگاہ الہی سے علم حاصل کر کے آئے ہیں اور بندوں میں انہوں نے آ کر تقسیم کیا ہے سب کے ہاں اگر چلے جائیں یہی ملتا ہے اگر ہم ان سے فیض حاصل نہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے اگر ہم ان کے پاس ذانوی تلمس دے نہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے یہ فقط شان اللہ نے قرار دی ہے معصومین علیہ السلام امیر المؤمنین سے لے کر مہدی دوران اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری آج جو گفتگو اگرچہ اس پہ ہزاروں بھی گفتگو کی جائیں معصومین علیہ السلام پہ انسان خود ختم ہو جائے گا نہ ان کے فضائل ختم ہونے والے ہیں نہ ان کے مناقب ختم ہونے والے ہیں نہ ان کی پاک سیرت ختم ہونے والی ہے ہم تو کیا ہیں کہ آب در یا رو اگر نتبوں کشید ہم بتقدر تشنگی آب چشید کہ انسان سارے کے سارے سمندر کے پانی کو لا تو نہیں سکتا ہے لیکن اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنی تشنگی اپنے آب کو سہراد کرنے کے لیے تو پانی پی سکتا ہے ہم آتے ہیں اپنی تشنگی کو مٹانے کے لیے معصومین علیہ السلام سے قصب فیض کرنے کے لیے اور آج عظیم ترین اس کائنات کی اس حسنی کا ذکر ہے کہ جن کی اگر شان کو دیکھیں جنہوں نے دو سال امیر البعبینین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تربیت میں زندگی گزاری ہے 38 حجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 40 حجری تک 40 حجری یعنی امیر البعبینین علی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے شہادت اور 40 حجری سے لے کر 50 تک آپ دیکھیں کہ وہ سیرت کے گوشے دیکھیں جو امام حسن مشتبہ علیہ السلام 50 سے لے کر 61 حجری تک آپ دیکھیں کہ آپ کی جو سیرے مقدسہ ہے یہ 50 سال اور 50 کے بعد 50 حجری سے لے کر 61 حجری تک آپ سر پرستی یہ امام حسین علیہ السلام میں رہے ہیں یہ آپ کے اگر ایک ایک اس کے بعد کی جو سیرت کے مراحل ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیے جائیں گے اور یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ عبادتیں ایسی ہیں سجدے ایسے ہیں اللہ رہنما اسے بناتا ہے اللہ مقتدہ اسے بنایا کرتا ہے کہ جو عبادتوں کی زینت ہوا کرتا ہے جو سجدوں کی زینت ہوا کرتا ہے سجدے ایسے کہ ہر ہر نعمت پہ سجدہ سجدے ایسے کہ ہر ہر آیت پہ سجدہ سجدے ایسے کہ جہاں جہاں جاتے ہیں جہاں نعمت پروردگار دیکھتے ہیں سجدے کرتے جاتے ہیں سجدے پرودگار سجدے شکر کیے جاتے ہیں یہ امام سجاد علیہ السلام کے ان سجدوں کو دیکھیں ہر نعمت پہ سجدہ ہو رہا ہے ہر آیت پہ سجدہ ہو رہا ہے اور ان سجدوں کو دیکھیں اس خاک کے خاک شفا سب سے پہلے سجدہ کرنے والے خاک شفا بنانے والے وہ بھی امام سجاد علیہ السلام ہے جس طرح سیدہ سلام اللہ علیہہ نے حضرت حمزہ خیر الشہداء کی اس قبر متاہر سے مٹی کو لیا اور وہاں سے تسبیح بنائی اسی طرح ان کے بیٹے نے بھی سیدھو شہداء کی قبر متاہر سے مٹی لے کر یہ تسبیح بھی امام سجاد علیہ السلام نے بنائی ہے اور یہ جو سجدہ گاہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس پر ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں کہ جو افضل ترین مٹی ہے اس روح زمین پر وہ کربلا کی ہے کہ جس میں خون شہداء ہم مٹی جو خاک شبا کیے اس پر سجدہ کرتے ہیں لیکن آئے ایک تکفیری ٹولہ جس نے آ کر خامخا کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو شرک ہو رہا ہے یہ تو بدعت ہو رہی ہے یہ تو اس طرح بدپرستی کی طرح ہے چونکہ ان کے ذہنوں کے اندر اور ان کے دماغوں میں بدپرستی چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر ایک چیز کو بدپرستی سے تعبیر کرتے ہیں ہم ہم کسی قابر کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں ہم کوئی بدپرست نہیں ہیں ہم قبر سید الشہداء کربلا کی اس خاک پر سجدہ کرتے ہیں کربلا کی خاک کو سجدہ نہیں کرتے ہیں سجدہ مٹی پر کیا جاتا ہے مٹی کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح اگر آپ جائے نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں تو جائے نماز کو سجدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جائے نماز پہ سجدہ ہوا کرتا ہے آپ اگر کارپٹ پہ سجدہ کرتے ہیں تو کارپٹ پہ سجدہ ہوتا ہے آپ کارپٹ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں لیکن لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہاں جی یہ مٹی رکھ دیتے ہیں اور یہ تو بدپرستی ہو گئی ہے یہ تو بدات ہو گئی ہے یہ تو شرک ہو گیا ہے ہم قبر سید الشہداء کربلا کی اس خاک پر سجدہ کرتے ہیں خاک کو سجدہ نہیں کرتے ہیں ہم قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلہ کو سجدہ نہیں ہوتا ہے سجدہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہوتا ہے لیکن کیا ہے لوگوں کو جو سادہ ہیں انہیں کیا ہے سادہ لوگ افراد کو کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ہاں جی یہ مٹی رکھ کر بدپرستی کرتے ہیں یہ بدات کرتے ہیں بدات تو آپ کر رہے ہیں پرغمبر اسلام تو خاک پر سجدہ کیے کرتے تھے سب سے افضل ترین قرآن نے کہہ دیا اہلِ بیت علیہ السلام میں روایات میں احدیث میں اس بات کی تاقید کی گئے کہ سب سے افضل ترین سجدہ خاک پہ ہوا کرتا ہے خاو خاک مدینہ کی ہے خاو خاک نجف کی ہے خاو خاک توس کی ہے خاو خاک خوراسان کی ہے خاو خاک مشہد کی ہے خاو خاک سامرہ کی ہے کازمین کی ہے ان ساری جتنی زمین ہے سب سے افضل ترین جو خاک ہے اسے کہتے ہیں خاک شفا جس خاک میں خون سید و شہدائے خون شہدائے کربلا ہے جنہوں نے اسلام اور قرآن کے اس بھرم کو رکھا ہے آج ہم مسلمان ہیں تو کربلا کے صدقے میں آج یہ قرآن محفوظ ہے تو کربلا کے صدقے میں آج ہم توحید اور وحدانیت اور اقائد اور فروع اور احکام اور اخلاقیات کی بات کرتے ہیں یہ سارے کا سارا کربلا کی وجہ سے ہے کہ جہاں کی خاک کو ہم رکھ کے سجدہ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ خاک پہ کوئی بھی سجدہ نہ کرے ہو تسبیح کو کوئی بھی نہ پڑے وہ خود ہی اپنا ذکر شروع کر دیے کرتی ہے وہ خاک کربلا ہے کہ جس میں خون سید و شہدہ شامل ہے اس لیے یہ بھی منیج کہا کہ چلیں اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ ہم خاک پہ سجدہ کرتے ہیں جو سید و شہدہ اور کربلا کی خاک ہے اس خاک پر سجدہ کرتے ہیں خاک کو سجدہ نہیں کیا کرتے ہیں خاک کو کوئی بھی سجدہ کرے تو وہ شرک ہے وہ بیدت ہے خاک پہ سجدہ کرنا یہ سنت پیغمبر اسلام ہے یہ سنت صحابہ ہے یہ سنت ہے معصومین علیہ السلام کی کہ انہوں نے خاک پہ سجدہ کو افضل ترین سجدہ کرار دیا ہے تو یہ جو خاک شفا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاک شفا کہ جب انسان دیکھتا ہے اس خاک کو اور کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے حسینیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اصحاب امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کربلا کے ان اصحرا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو یہ جو خاک کربلا ہے اس کی ایجاد کس نے کیا ہے امام سجاد علیہ السلام نے یہ دربت دربت شفا یہ خاک شفا تیار کی ہے امام سجاد علیہ السلام سب سے پہلی تصمیح خاک شفا کی جو تیار کی گئی ہے وہ بھی امام سجاد علیہ السلام نے کی ہے تو یہ جو سجدوں کی اگر آماج گہہ کو دیکھنا چاہتا ہے سجدوں کے ان مراکز کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ امام سجاد نے ہر ہر نعمت پہ سجدہ کیا ہے ہر ارائے پہ سجدہ کیا ہے اور رے کے کربلا پہ سجدہ کیا ہے خاک کربلا پہ سجدہ کیا ہے جلے ہوئے ان خیموں کے اس راک پہ سجدہ کیا ہے ہر جگہ سجدے اس وجہ سے امام کو سید الساجدین کہا جاتا ہے سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سید اور سرطار ہیں اور امام رہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان القاب میں اسی لیے تو قرآن نے میں کہہ دیا کون من الساجدین وعدد رب کا حتی یاتی کل یقین تمہارا شمار کون من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے ہونا سائیے اس وجہ سے کہ سجدہ جب ایک انسان اللہ کے حضور سجدہ کر لیتا ہے وہ کسی کی غیر کی چوکھڑ پہ پھر سجدہ نہیں کرتا ہے کسی غیر کے سامنے سر ریز نہیں کیا کرتا ہے یہ سجدہ پروردگار مستقلی کر دیتا ہے ہر کسن کے دنیا کے تاغوتوں کے سامنے انسان سر اٹھا کے چلتا ہے سر جھکاتا نہیں ہے یہ خوبی ہے اس سجدہ میں کے جو سجدہ پروردگار عبودیت کی منتحا ہو جاتی ہے جب ایک انسان سجدہ پروردگار میں پہن جاتا ہے اور ان سجدوں کی جو زینت ہے ان سجدوں کے جو سید و سردار ہیں ان کا نام ہے امام سجاد سجاد جو سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے سید و ساجدین جو سجدہ کرنے والوں کے سید اور سردار ہیں اور امام علیہ السلام کے ان اگر القاب میں دیکھیں نام تو اہلی ہے اسی وجہ سے امام کے امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی فرزند ہیں سب کا نام اہلی ہے اور اسی وجہ سے جب حتیٰ کہ کوفہ کے دربار میں بھی ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ آپ کا نام فرمائے میرا نام بھی علی ہے جو شہید ہوئے ہیں علیہ اکبر وہ میرے بھائی ہیں اور جب امام حسین سے پوچھا گیا کہ آپ کے سارے بیٹوں کے نام علی فرماتے تھے اگر خدا مجھے سو بیٹے دیتا میں ہر ایک کا نام علی رکھتا علی کے ساتھ اتنی محبت ہے معصومین علیہ السلام کو علی بزاتے خود ورد پروردگار ہے علی ذکر خدا ہے علی کا نام عبادت پروردگار ہے اسی لئے تو فرمایا گیا کہ زیینو مجالسکم بذکر عری ابن ابی طالب لئنہ ذکرہو ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ کہ اپنی مجالس کو میرے بھائی علی وری کے ذکر سے سجایا کرو چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے علی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوتا ہے امیر المؤمنین کے اس نام مقدس پہ جتنے بھی بیٹوں کے نام ہیں سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام نے سب کے نام علی رکھے نام علی ہے یہ کنیات ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ القاب ہیں ان کو یہ دیکھیں نے ٹائٹل نیم جو اس کو آپ کہتے ہیں یہ لقب ہے سید الساجدین زین العابدین عبادتوں کی زینت اتنی عبادت کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ پیشانی زخمی ہے پیشانی پہ خون آ رہا ہے زانو زخمی ہو جاتے تھے سیدہ پروردگار کرتے کرتے ایک دفعہ امام محمد باکر علیہ السلام نے بابا کی اس حالت کو جب دیکھا تو گریہ کرنے لگے رونے لگے بابا آپ کا جسم اجازت نہیں دیتا ہے آپ کمزوری ہے ضعیف ہیں آپ کافی اور یہ حالت اتنے سجد مولا کے اور اتنی عبادت مولا کی جب بیٹے کی حالت دیکھی تو امام نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ اپنے وہ جو جد کی کتاب ہے نا یہ ہر معصوم کے پاس تھی یہ جو صحیفہ ہے اور یہ صحیفہ ہر معصوم کے پاس ہے کہ وہ کتاب جس کو کتاب جامع کہا جاتا ہے فرمایا کہ جاؤ بیٹا وہ کتاب جامع لے کر آؤ کتاب جامع کو جب لائے گیا فرمایا بیٹا وہ چپٹر نکالو کہ جو امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی عبادت کا ہے علی کی عبادت جس کی ایک ضربت سکلین کی عبادت بھاری ہو رہی ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین علی کی ایک ضربت سکلین کی عبادتوں بھاری ہے ایک ضربت ایک ضرب ایک چوٹ علی ابن عبی طالب کی جو صاحب جن و انس کی ساری عبادتیں ایک پلڑے پر ہو جائیں علی ابن عبی طالب کی ایک ضربت ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین کون ہے جو میرے جد امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب جتنی عبادت کر سکے اور یہ زین العابدین عبادتوں کی زینہ حتیٰ کے داری خواہ ملتا ہے کہ ایک دعوی شیطان آیا اور امام حالت قیام میں ہے نماز پڑھ رہے ہیں نماز یہ یہ عاشق نماز سارے معصومین علیہ السلام عبادتیں ایسی اگر آپ پہ عمر اسلام سے شروع ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں قم اللہ لائلہ اپنے یہ جو رات کے ہنگام میں آپ اتنی عبادتیں کر رہے ہیں کچھ کم کر دیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی دنیا ساری کی جتنی عبادتیں ہیں جتنے بھی عبادت گزار ہیں جتنے انبیاء کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب کے متعلق ڈیمانڈ ہے عبادت کی لیکن ہمارے نبی وہ ہیں جن کی عبادت اتنی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بس کافی ہے کم کر دیں رات تھوڑی کم کر دیں عبادتوں آپ کے جسم پہ آپ کے پاؤں پہ وہ ورم آ رہے ہیں اللہ برداشت نہیں کرتا آپ تھوڑی عبادت کو کم کر دیں وہ عبادتیں آ کر آپ امیر المومنین کی اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب تیر لگتا ہے اور تیر ہڈی تک پہنچ جاتا ہے پاؤں کی ہڈی تک تیر پہنچ گیا ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں جب میرا علی نماز پڑھے تو تم اس ٹائم تیر کو نکال لینا علی نے تکبیرت دل احران کہا سجدے میں گئے تیر کو نکالا گیا اور امیر المومنین کو کوئی خبر نہیں اللہ سے اس طرح مناجات کیا کرتے تھے امام حسن مجدبا کا دیکھیں سید الشہداء کا دیکھیں کہ وہ سجدے ایسے کہ فرماتے ہیں ترکت الخلقترن فی ہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ عَرَاكِ فَإِن قَدْتَ عَتَنِي بِالْحُبِّ عِرْبَن لَمَا حَنَّ الْفُعَادِ لَا سِوَاد پروردگار میں نے تیری خاطر ترکت الخلقترن فی ہواک میں نے تیری خاطر دنیا کی ہر شے کو ہر شے کو چھوڑ دیا ہے وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ عَرَاكِ میں نے سکینہ کی یتیمی کو برداشت کر لیا تیری ملاقات کی خاطر وَإِن قَدْتَ عَتَنِي بِالْحُبِّ عِرْبَن اگر مجھے تیری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے لَبَا حَنَّ الْفُعَادِ لَا سِوَاد میرا دل کسی غیر کی طرف نہیں جوکے گا جو سجد پروردگار میں ترابی کہتا ہے کہ سجد پروردگار میں ہیں اور نگاہ چشم آسمان اور اس انداز کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں کہ ترکت الخلقت الرن فی ہوا اور اسی طرح امام سجاد کہ سید ساجدین زین العابدین اب نماز پڑھ رہے ہیں شیطان آ رہا ہے سام کی صورت میں سام کی صورت میں آتا ہے اور امام علیہ السلام کے پاؤں کی انگوٹھے کو دباتا ہے چباتا ہے لیکن کوئی بھی نہ خضوب ہیں نہ خشوب ہیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ہے آپ کے ذہن میں سؤال آئے گا کہ شیطان تو مختلف صورتیں اختیار کر سکتا ہے شیطان کے لیے تو مختلف صورتیں بنانا اس کے لیے تو آسان ہے وہ چاہے تو چیونٹی بن جائے چاہے تو ایک بہت بڑا ہاتھی بن جائے مختلف صورتیں وہ اختیار کر سکتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ سام کی صورت میں آیا اور امام علیہ السلام کے اس انگوٹھے جو اقدس ہے وہ آ کر چبانا شروع کر دیا تو ظاہر ہے کہ تاریخ بھی آوازیں دے رہی ہے ایک دفعہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں تو اس وقت بھی شیطان سام کی صورت میں آیا تھا لیکن ادھر نبوت کا سلسلہ اور ہے امامت کا سلسلہ اور ہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ سام کی صورت اگر آ جاتی ہے اگر امامت میں آ جائیں اس مرحلے پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آجدر کو دو ٹکڑے کرتے ہیں تو ان کے جد امجد ہیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام آتا ہے وہاں پہ بھی سام ہے غار میں دیکھیں تو سام ہے لیکن نبی نہیں ڈرے اس سام سے حلی نہیں ڈرے اس سام سے یہ بات بتا دی ہے دنیا والوں کو کہ یہ وہ ہیں کہ سام سے ڈرہ نہیں کرتے بلکہ آجدر کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں ڈرنے والے اور ہیں رونے والے اور ہیں اور یہ جو سام کی صورت میں آیا اور حالت نماز میں وہ بھی عبادت کی غصم الحلے میں جب اللہ سے راز و نیاز ہو رہا ہے اللہ سے خضو خشو ہو رہا ہے لیکن کوئی کسی قسم کا نہ خضو میں فرق آتا ہے نہ خشو میں فرق آتا ہے درنے کی کیا بات ہے یہاں پہ اسی وجہ سے غیب سے آواز آتی ہے انت زین العباد انت زین العابدین آپ عبادتوں کی زینت ہیں آپ بندوں کے لئے زینت ہیں دنیا کے جتنے بندگان خدا ہیں ان کی زینت آپ ہیں عبادتوں کی زینت آپ ہیں اسی وجہ سے روایت میں ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب قیامت کا محشر بپا ہوگا ایسے میں ایک آواز آئے گی اینہ زین العابدین اینہ زین العابدین آواز آئے گی زین العابدین کہاں پہ ہیں ایسے میں فرماتے ہیں میرا بیٹا علی بن الحسین انبیاء اور اوسیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا جب میدان محشر میں داخل ہوگا ہر طرف سے آواز آئے گی انت زین العابدین آپ عبادتوں کی زینت ہیں یہ مولا کی شان ہے کہ محشر دنیا میں دیکھیں تو زین العابدین عالم برزخ میں دیکھیں تو زین العابدین عالم محشر میں دیکھیں تو زین العابدین عبادتوں کی زینت اس انداز کے ساتھ سجدوں کی سید و سردار اس صورت کے ساتھ کہ آپ ہر دفعہ دیکھیں اپنے مولا اور آقا کے ان نقوش کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں ان صورتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عبادتیں ایسی ہیں ہم چونکہ اس صیرت کے جب گوشوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر اوپر آ کر ہم تجدید احد بھی کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے ہم کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے ہم آپ کو ماننے والے ہیں آپ ذہن العابدین ہیں نا آپ عبادتوں کی زینت ہیں ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے ہم بھی اللہ کا سجدہ کریں گے ہم کسی غیر کی چوکھٹ پہ نہیں جائیں گے کسی غیر کی چوکھٹ پہ سر نہیں جکائیں گے ہم عبادت کریں گے عبادت کریں گے تو اپنے اللہ کی عبادت کریں گے کسی غیر کی عبودیت کو اپنی زندگی میں نہیں آئیں لانے دیں گے یہ ہے جو محسی دیتے ہیں معصومین علیہ السلام ان کی پاک سیرت اسی وجہ سے آپ اگر چلے جائیں پہلی دعا کو پڑھیں اور عبادت کے آپ جوہر کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو حصہ ہے یہ فقط اور فقط معصومین کی شان کے لیے ہے فو مطل الحمدللہ اللذی تمام تہر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ اللذی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں تمام کائنات کی جتنے محاصن ہیں تُو نے ہمیں عطا کیے ہیں اور تُو نے ہمیں ہمارا تابع قرار دیا ہے وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَتِ اِلَّا اِلَي اور اس نے ساری دنیا کے دروازے بند کر دیئے فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَتِ اِلَّا اِلَي فَكَيْفَ نُطِقُ حَمْدُهُ اَمْ مَتَا نُعَدِّ شُکْرَهُ اب تُو ہی بتا ہم تیری کس طرح حمد کریں تیرے ہم کس طرح شکر ادا کریں لا مطا نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے یہ منتہائے اجزر ان کے ساری ہی کا تنان عبادت پروردگار ہے لا مطا مطا نہ تیری عبادت ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے ساری کی ساری عبادتوں آپ نے دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت اور راز بندگی کو دیکھا راز مناجات کو دیکھا اَبْ اَبْ الْحِسَانِ قَالِ نَاشْكُرُ کیا گنگی زبانوں سے بھی تیرا شکر ادا کیا جا سکتا ہے یہ مولا کی وہ مناجات ہے مولا کا وہ راز و نیاز ہے مولا کی وہ بندگی ہے کہ جو آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں تجدید اہد بھی کر رہے ہیں کہ ہم پروردگار کے اس شکرانے کی منزل پہ جائیں گے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے نعمتِ ظاہریہ کو ادا کیا تُو نے نعمتِ باطنیہ کو ادا کیا تُو نے سب سے یہ بڑی جو نعمت ہے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اس کائنات کی یہ کھانا پینا نہیں ہے یہ جو رزق رزق جسمانی کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے یہ جو رزق ہے سب سے بڑا رزق اس کائنات میں یہ سب سے بڑی نعمت ولایت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دیئے اسی لئے ایک راوی جب آتا ہے نا آ کر کہتا ہے چھٹے آقا کی بارگاہ میں کہ مولا میں بڑا غریب ہوں میں بڑا فقیر ہوں میں بڑا مفلس ہوں بچے فقر و فاقع میں ہیں مولا فرماتے ہیں اتنا بڑا خزانہ تُو نے چھپا کے رکھا ہوا ہے پھر تُو کہتا ہے کہ میں فقیر اور غریب ہوں وہ کہتا ہے شاید میں بات اپنی سمجھا نہیں سکا دوسری دفعہ پھر اظہار کیا تیسری دفعہ پھر جب اظہار کیا مولا نے فرمایا اگر پوری کائنات تجھے دے دی جائے اور ہماری محبہ جو تمہارے دل میں ہے وہ کہا جائے کہ تھوڑی سی وہ دے دو کیا تم دے دوگے کہا کہ مولا یہ تو میری آخرت کا خزانہ ہے یہ تو میری آخرت کا سرمایہ ہے اس میں میں کسی چیز کا سعودہ نہیں کر سکتا مولا نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ کتنا بڑا خزانہ تُو نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اصل میں فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ولائے اہلِ بیت نہیں ہے جس کے پاس مودت اہلِ بیت نہیں ہے جس کے پاس محبت اہلِ بیت نہیں ہے جو اس گھر سے محروم ہے وہ حقیقت میں ہر شئے سے محروم ہوا کرتا ہے وہ حقیقت میں فقیر ہے وہ حقیقت میں غریب ہوا کرتا ہے اتنا بڑا خزانہ اتنا بڑا خزانہ کے جو اس مودت اہل بیت کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس محبت اہل بیت کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا سب سے بڑی نعمت نعمت عزمہ جس کو کہا جاتا ہے اسی لیے جب ایک دفعہ دسترخان بچھا ہوا ہے اور سورہ تکاسر کی وہ آخری آیات جب لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ اَنِ النَّعِيمِ تو کھانا کھا رہے تھے ایسے میں ایک شخص نے کہا چھڑے آقا تشریف فرما ہے آدمی آکر کہتا ہے کہ نہیں تحمل سے کھانا چاہیے صبر و حسرے سے کھانا چاہیے انہیں ہر ہر نعمتیں جو دسترخان پر چنی ہوئی ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا میرے مولا فرماتے ہیں نئی لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ اَنِ النَّعِيمِ سے مراد یہ نعمتیں نہیں ہیں خدا تو بہت اجل ہے ان چیزوں کے متعلق سوال کرے یہ جو لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ اَنِ النَّعِيمِ جو ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا وہ ہماری جد کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا امیر البعومنین کی ولایت اور امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کی ہے سید الساجدین کی صورت میں امام زین العابدین کی صورت میں کہ جن کے سجدے جن کی عبادت ہار ہر گوشے میں اگر آپ چلے جائیں امام علیہ السلام کی کہ عبادت ایسی ہے حتیٰ کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پردے کعبہ کے ساتھ ایک جوان ہے جوان لپٹا ہوا رو رہا ہزاروں کتار نحیف اور کمزور اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جا رہا ہے نامت الاعیون پروردگار یہ دنیا کے جتنے بھی آنکھیں ہیں ساری کی ساری سو گئی ہیں سارے لوگ اس ٹائم سو چکے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور وہاں پہ چوکی دار آگئے ہیں وہاں پہ نگاہبان آگئے ہیں پروردگار تیرے دروازہ مولا تو ہر وقت سوالیوں کے لیے کھلا ہے جے تکا لتنظر علیہ برحمتک پروردگار میں تیری طرف آیا ہوں تاکہ تُو اپنی نگاہ رحمت مجھ پہ کر لے یہ مناجات ہیں مولا امام سجاد علیہ السلام کی سید و ساجدین زین العابدین علیہ السلام کی ایک بات کہہ کے کہ بہت ہی امپورٹن اس وقت دنیا میں ہر طرف سے دیکھیں ہر طرف سے مشکلات ہیں مسیبتیں ہیں مختلف قسم کی آفات اور بلیات میں مولا نے نسخہ دے دیا ہے آج اس دن اس نسخے کو بھی اپنے پلے کے ساتھ باندینا ہے اگر کوئی فقر آ جائے اگر فقر آ جائے کوئی مشکلات آ جائیں کوئی حاجتیں ہوں کوئی مسیبتیں آ جائیں شدائد اور مسائب آ جائیں تو مولا نے نسخہ دے دیا ہے مولا فرماتے تم اس طرح کرو کہ مسیبتیں جب تم پہ آ جائیں جب شدائد تمہارے ہوں جب حاجات ہوں جب تمہاری وشز ہوں جب تمہاری تمانائے ہوں جب تمہاری آرزویں ہوں جب تمہارے ارمان ہوں اور پورے نہ ہو رہے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ ان ارمانوں کے لیے ان دعاؤں کے لیے ان مسیبتوں کے لیے ان شدائد اور مسائب کے لیے تم کم از کم دو رکعت نماز چار رکعت نماز پڑھو پہلے یہ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ امام سجاد اپنی اولاد کو فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پہ کوئی مسائب آ جائیں جب تم پہ کوئی شدائب آ جائیں تو شدائد کی صورتوں میں تمہیں نسخہ دیئے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو رکعت کم از کم دو رکعت نماز پڑھو چار رکعت نماز پڑھ کے دو رکعت وہی کہ جس طرح آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھو اپنی جو مسیبت ہے اس کی برطرفی کے لیے اپنے مسائب کو دور ہونے کے لیے مشکلات کو ختم ہونے کے لیے مشکلات سے محفوظ رہنے کے لیے مولا امام سجاد علیہ السلام نے نسخہ دے دیا ہے اپنی اولاد کے لیے اپنے موالیوں کے لیے کہ تمہیں کم از کم دو رکعت نماز اس دو رکعت نماز حاجت پڑھو دو رکعت کر کے اس کے بعد یہ دعا پڑھو یہ مولا کی دعا ہے یا موز اکل شکوا یا سام اکل نجوا اے ہر شکایت کی جگہ یہ مولا فرماتے ہیں اے ہر شکایت کی جگہ یا سام اکل نجوا اے ہر سرگوشی کو سننے والے پروردگار جس پہ انسان آتا ہے اپنی فریاد کرتا ہے اپنی سرگوشی کو بیانی یا عالم اکل خفیہ ہے اے ہر مخفی چیز کو جاننے والے پروردگار یا عالم اکل خفیہ یا کاشف ما یشا من بلیہ اے ہر درد اور بلا سے شفا دینے والے پروردگار چونکہ ہر درد کی شفا بھی نام پروردگار ہے نا یا منسمو دوا و ذکر ہو شفا جس طرح آپ دعائے کمہل میں پڑھتے ہیں تو مولا کی دعا میں کیا ہے یا موز اکل شکوہ یا سامع اکل نجوہ یا شعفی اکل بلوہ اے ہر بلا اور ہر مصیبت شفا دینے والے پروردگار یا عالم اکل خفیہ اے ہر مخفی شعہ کو جاننے والے پروردگار یا کاشف ما یشا من بلیہ اے ہر مصیبت سے چاہتا ہے اس مصیبت سے انسان کو نجات دے دیتا ہے یا نجی یا موسی اے موسی قلیم اللہ کو نجات دینے والے پروردگار یا مصطفی محمد اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفی بنانے والے پروردگار یا متخیزان خلیلہ ابراہیم اے میرے وہ پروردگار جو ابراہیم کو اپنا خلیل بنانے والے ہیں ادعو کا دعا منشتدد فاقتو پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس شخص جیسی جس کا فقر و فاقہ جس کی احتیاج بہت بڑھ چکی ہے یعنی میں تجھ سے اس شخص جیسی دعا کرتا ہوں جس کا فاقہ شدد پکڑ گیا ہے وزعفت قوتو اور جس کی قوت کمزور پڑ گئی ہے جس کی قوت ماند پڑ گئی ہے نقلت حیلتو اور جس کی تدبیریں اور جس کے حیلے سارے کم ہو گئے ہوں دعا الغریب الغریق اس پردیسی کی طرح ہمیشت سے دعا کرتا ہوں اس شخص جیسی دعا کرتا ہوں کہ جو غرق ہو رہا ہے اس شخص جیسی دعا کرتا ہوں کہ جو فقیر ہے اللذی لا یجدو لکشف ما ہوا ما ہوا فی جو تیرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے اس کی کوئی مسئبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے لا یجد لکشف اس فقیر و مسکین کی دعا جو اس مسئبت کے دور ہونے میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا ہے اللہ انتا یا ارحم الرحمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین تیری ذات سبحان ہے تیری ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا پروردگار تو میری دعاوں کو قبول فرما مولا فرماتے ہیں کہ یہ دعا کوئی بھی مسئبت زدہ جس پہ کوئی مشکلات ہوں جس پہ کوئی مسئبتیں ہوں جو لاچار ہو گیا ہو جس کے ارمان پورے نہ ہوتے ہوں جس کی حاجتیں قبول نہ ہوتی ہوں مولا فرماتے ہیں اس دعا کو پڑے گا کہ ساری مسئبتیں ختم ہو جائیں گی یہ مولا نے تعلیمات دی ہیں مولا کی وہ تعلیمات اس قدر تعلیمات آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ہر ہر نعمت پہ سجدہ ہر ہر جگہ جہاں پہ ہر ہر درخت کے سامنے دو دو رکعت آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نماز شکرانہ ادا کیا کرتے ہیں مولا نے یہ آپ دیکھیں سجدے ایسے ہیں سجدوں پہ کہاں کہاں پہ آپ کو لے جائیں ان سجدوں کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ وہ سجدے یہ پہلا طریقہ ایکار ہے کہ مولا نے پینتی سال تک وہ ازا کی وہ گریہ کیا سجدے پروردگار کیا عبادت پروردگار یہ دعائیں آپ دیکھ رہے ہیں جسے انجیل اہلِ بیت کہتے ہیں یہ صحیفِ سجدیہ میں کہتا ہوں بعد از قرآن اگر کوئی عظیم ترین کتاب نحج البلاغہ اور صحیفِ سجدیہ ہر مسلمان کے گھر ہونی چاہیے ہر مومن کے گھر ہونی چاہیے یہ صحیفِ سجدیہ یہ دعاؤں کا بہت بڑا خزانہ یہ امامِ سجاد علیہ السلام کا اور یہ بات بتا دی ہے دو طریقے عظا کے ساتھ یعنی ادھر سے یہ بڑا ایک عجب طریقہ تھا مولا امامِ سجاد کا کہ عظا کے بعد چوٹ لگاتے تھے اس دعا اور مناجات کی تبلیغ کی یعنی پہلے کیا ہے ذکرِ سید و شہدہ کربلا کا ذکر ہوتا تھا کربلا کی مصیبت ہوتی تھی کربلا کی وہ تازیت پیش کی جاتی تھی کربلا کا پرسہ دیا جاتا تھا کربلا کے مسائب کے بعد یعنی یہ بات بتا دی ہے یہ اتنا عظیم طریقہ ہے یہ حقیقت میں یہ جو طریقہ ہے نا ازہ کا یہ طریقہ ہے نا تازیت کا اور یہ طریقہ جو گریہ اور زاری اور ماتمداری کا ہے یہ اختراح ہے سید الساجدین امام زین العابدین اس سے بڑھ کر کوئی نرالہ طریقہ نہیں تھا یہ سنت یہ سنتِ زینبی اور سنتِ سجادی کہ کیا کرو پہلے عزا کے ساتھ اس تازیت کے ساتھ گریہ اور زاری کے ساتھ اور اس کے بعد گریہ اور زاری کے بعد پھر رازِ مناجات بتائیں اس کے بعد طریقہ تبلیغ بتائیں مشنِ سید و شہدہ کو بتائیں آداء کے مقدسِ سید و شہدہ کو بتائیں اتنا گریہ کرتے تھے اتنا گریہ تاریخ نے پہنتی سال تک مسلسل گریہ پانی سامنے آتا تھا مولا اتنا گریہ کرتے تھے اتنا روتے تھے کہ پانی ہر چند ہو جاتا تھا پانی مضاف کی صورت اختیار کر جاتا تھا پھر اس کے بعد کہتے تھے یہ پانی لے جاؤ اور اس کے بعد ایک دفعہ کربلا کی طرف رکھ کرتے تھے اور کہتے تھے خطلہ ابی اتشانہ میرے بابا کو تو پیاسی حالت میں حالت پیاس میں زبا کر دیا گیا اس کے بعد حتیٰ کہ جب بازار جاتے تھے بازار بن جاتے تھے دیکھتے تھے ان کا صاحب کیا کرتے تھے یہاں گوشت ہوتا تھا کپڑا لٹکا دیتے تھے دیکھیں امام جاتے تھے دکان میں پوچھتے تھے فرماتے تھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے اس جانور کو زبا کیا ہے پانی پلا ہے یا نہیں کہتے تھے امام ہے سید الساجدین امام زین العابدین ہم تو آپ کے نانا کی شریعت کے ماننے والے ہیں ہم آپ کے نانا کی امتی ہیں ہم نے تو تین دفعہ پانی پلایا اس کے بعد زبا کیا ہے ایک دفعہ روک کربلا کی طرف ہو جاتا اور امام فرماتے کتل حبیت شانہ میرے بابا کو تو حالت تشنگی میں تشنہ لب تین دن کا پیاسہ اور تشنہ زبا کر دیا گیا ہے اس کے بعد ایک دفعہ امام علیہ السلام کے خادم آتے ہیں نا منحال خادم ہیں آ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ کتنا گریہ کریں گے یہ شہادتیں تو آپ کی میراز ہیں فرماتے ہیں بھائی تُو نے انصاف نہیں کیا ہے تُو نے انصاف نہیں کیا ہائے دیکھے یاکوب کا ایک یوسف تھا زندہ تھا اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں میرے سامنے تو اٹھارہ فخر یوسف کو زبا کر دیا گیا تُو نے انصاف نہیں کیا ہے کہتا ہے مولا شہادتیں تو آپ کی میراز ہیں فرماتے تھے اچھا شہادتیں میراز ہیں مجھے اتنا بتاؤ ماں و بہنوں کا شرابیوں اور گھرابیوں کے ان درباروں میں جانا ہی اس کے متعلق تم کیا کہو گے اتنا روتے تھے جہاں پہ آگئے ولید بن عبد الملک ملعون نے امام علیہ السلام کو پچیس محرم نائنٹی فائیو ہجری ہے پچانمہ ہجری امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا امام نے کیا کیا وسیعتیں شروع کر دیں امام محمد باکر علیہ السلام کو بلایا اس کے بعد اللہ کا کلام شروع ہے ورد پروردگار شروع ہے ایسے میں پچیس محرم ہم پچانمہ ہجری کو امام نے اپنی جان جان آفرین کس پورد کی کہتے ہیں کہ جب یہ خبر ملی نہ مدینہ کو مدینہ والوں کو جب یہ خبر ملی ہر طرف سے کوہرام ہے ہر طرف سے ماتم ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ سب سے بڑا ازادار سید و شہدہ کہ جو پانی کو دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں کھانے کو دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں ہر ہر مسئلے پہ آتے ہیں تو ایک دفعہ روکر بلا کی طرف ہو جاتا ہے ازادار سید و شہدہ کی شہادت ہو گئی ہے سارے مدینے میں ایک کوہرام بپا ہے ہزار کا ایک سما بپا ہے ایک دوہ یہ پہلا جنازہ ہے یہ پہلا جنازہ ہے کہ جو آلِ بیعت کا ہزاروں لوگ جس میں شامل ہیں ہزاروں لوگ آ کر تازیت کر رہے ہیں ہزاروں لوگ آ کر جنازے میں ہیں آپ کو پتہ ہے بغمبر کا جنازہ کیسے اٹھا چند لوگ اس میں شامل تھے آپ کو پتہ ہے کہ امیر المومنین کا جنازہ کیسے اٹھا کہ مخفی رکھا گیا کافی کئی درجہ کئی نائنٹی فائیو تک آپ دیکھتے ہیں پچانمے سال تک امام کی خبر متحر کو مخفی رکھا جاتا ہے ہاں آپ جاتے ہیں امام حسن مجتبہ کے جنازے کو دیکھیں کہ بہتر تیر ہے بہن نکال رہی ہے آپ نے دیکھا سیدو شہدہ کا جنازہ کیسے اٹھا تین دن کا پشنا پیاسا کربلا کی ریتی کے اوپر پڑا ہے بیٹا آتا ہے ہائے اس حالت میں آگر ایک دفعہ قبر پہ آ کر لکھتا ہے ہازل قبرول یہ وہ قبر ہے جو میرے بابا حسین کی ہے کہ جو سے تین دن کا دشنا پیاسا زبا کیا گیا یہ پہلا جنازہ بڑے تس کو احتشام کے ساتھ اٹھتا ہے لیکن روح امام سے پوچھے نہ کہ جب جنازہ اٹھ رہا ہے ہزاروں لوگ موجود ہیں ایک دفعہ امام کا روک کربلا کی طرح بھوا ہوگا بابا تجھ سے شرمندہ ہو میرے جنازے پیت رہے خدا یا بحق محمد وعالی محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگا منصور و مقبول فرماؤں خدا یا بحق محمد وعالی محمد یا راہ عزا و تعزیت اور گریہ وزاری پروردگار ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے پروردگار عزادار عظیم ترین عزادار کا آج ذکر ہوئے ہیں پروردگار امام سید الساجدین زین العابدین بیمار امام کا واسطہ پروردگار ہمارے جتنی مؤمنین مؤمنات مریض ہیں امام سجاد علیہ السلام کی عظمت شہادت اور جلالت کا واسطہ پروردگار انہیں شفاء کاملہ آج اللہ نصیب فرما ہمارے جتنے مؤمنین مؤمنات ازاداران سید و شہادہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور بالخصوص انور علی بن حاجی غلام احمد حاج ان کی بچی نے اس مجلس کو سپانزر بھی کیا اللہ سوائے دعوان دیالم سے دعا ہے پروردگار انہیں جوارے معصومین جوارے سید و شہادہ جوارے امام سید و ساجدین نصیب فرما پروردگار ان کے جملہ گناہان صغیر اور کبیر کو معاف فرما عالم برزر کی سختیوں سے انہیں نجات اتا فرما اور جوارے اسمت جوارے معصومین نصیب فرما خداہ بحق محمد والے محمد ان کے گھر میں خیر و برکت اتا فرما ہر قسم کی آفات و دیاد سے انہیں محفوظ فرما اس کی طریب رزقے حلال اتا فرما پروردگار ہمارے وہ مومنین مومنات ازاداران سید و شہدہ جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں پروردگار تو انہیں جوارے محصومین میں جگہ اینایت فرما پروردگار جہاں جہاں پہ بھی ازادار ہیں دنیا کے جس گوشے خطے میں مصروف ازاداری ہیں پروردگار تو ان کی حفاظت فرما تکفیریوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما سپاہ یزید کو نیست و نعبود فرما عالم اسلام کو سربلند فرما عالم تاغود کو نعبود فرما پروردگار وارث غم وارث ازا امام زمان خطب عالم امکان زہور پر نور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولیق الفرج ربنا تقبل منا انکا انتا السمی و علیم وجہ محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وآلہ